رحمان مقبتہ زیادہ ہے یعنی یہ اشارہ ہے متشابہت میں سے ہے کہ یہ ساری جیسے کائنات جو ہے واما الرحمان 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 توٹل مگان جو ہے وہ الرحمان الرحمت سے براہ دو ہے آپ کی اسمیل پہ ہوں مشرق پہ ہوں مغرب پہ ہوں کسی ستارے میں ہوں کسی کہتشاں میں ہوں کسی دودھ میں ہوں کسی جنت میں ہوں ہر جگہ اس کی رحمانیت رحمانیت لیکن اس کی رحمان مقام تک موجود نہیں ہے اس کی رحمان زمان پہ چھائی ہوئی ہے وقت سار فتم نہیں ہوتی اس لیے اگلا نس سرسکتی نام ہے الرحمی آپ کہتے جائیں سانس ختم ہو جائے گا پھر سے سون ختم ہو جائے گا بسم اللہ الرحم الرحیم یعنی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں پروہ اور بہت سال کے بعد تو جلد زمانہ مکان میں اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے الرحمان الرحم یہ آیا مبارک سے تو ہم نے ایسی ہستی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اپنا جوڑ جوڑ لینا ہے جو رحمت ہی رحمت ہے ممبع رحمت ہے اور اس ہستی کے ساتھ جب جوڑ جائیں گے تو اسی جنرس ہے اسی سخی ہے اس نے انسانوں میں سے ایک انسان آلن انسان الرحمان علم القرآن خلق الانسان اس نے آپ نے رحمت کا ذکر فرمایا اور رحمانیت کے ساتھ ذکر قرآن کریم کا فرمایا چونکہ لعوی مبعود پہ اس حصیت میں لکھا ہوا ہے کتاب مبمون ہے اور اس کے بعد انسانیت عمل کا ذکر فرمایا خلق الانسان تو دوسرا جیسے ہم نے جوڑنا ہے وہ خلق الانسان انسان کامل سے جوڑنا ہے اور اللہ رحمان الرحیم ہے اس کی زادہ فاغ رحمت اللہ علم جب رحمت اللہ علم سے ہم نے ذریعہ عمال کی رحمت اللہ علم ہیں اور ان کے ذریعے ہم نے رحمان الرحیم کا پہن ہے تو میرے پیارے دوستو زندگی کا راستہ تو ہمارے سامنے آگیا کہ ہم نے اللہ سے جوڑنا رہا ہے اور اللہ کی رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے زیادہ فاغ سے جوڑنا اور لہینا اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم جو مبارک ساتھیوں اور طبعہ عبیم صالحی جو بھی ان کی راست جلال اس راستے کا مسافر جو جنت ہو جاتا ہے اور ہم نے دور کے اس حجوم میں شامل ہو جاتا ہے فکر یہ ہوئی جائیے کہ اس کافلے میں ہم شامل ہو جائیں اس کافلے کا کچھ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمين وہ سارے جیسی کہتے ہیں جاتے ہیں الحمد ساری ساری تاری تاری فقر ہے تو اسی کی ذات پاکی ہے الحمد تاری ہے تو اسی ذات پاکی ہے وہ کون ذات پاک ہے جو رب ہے عالمين کا تو جنسگی کا اٹیٹیٹوٹ ہے یہ پانے کے لیے اس مندل کو پانا مشکل کام نہیں ہے یہ ہے کہ میں اپنے رب کو حسین میں دے ہے میں پھول کو دیکھ رہا ہوں تو پھول بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں سورج میں sı screamed درکھ کو دیکھتا ہوں کی نظر آتا ہے اتصار shortcut اتصار زمین کو دیکھتا ہوں زمین نظر آتا ہے بھائی نے بھی Design någonting خارنگ ب líder کرنےexc饮 ko نظر آتا ہے یعنی ظنی مخلوق کو جب دیکھا تو اس میں خالق کو پہ جانا ہے یہ مظر لقے دا ہے قرآن قریم میں اسی لئے جگہ جگہ پر مخلوق کا ذکر ہے اوہ سے خوالے سے خالق کہتے ہیں کہ مجھے کہا جانا جیسے کہ ایک پینٹر ایک پینٹنگ بناتا ہے اور پینٹنگ سے پینٹر کو کہا جانا جاتا ہے کیونکہ پینٹر کو نظر نہیں آتا تو خالق ہے ہمارے ادراغ سے باہر ہے لیکن مخلوق ادراغ کی انظر ہے تو ہر مخلوق میں ہمیں خالق نظر آنا چاہیے اگر یہ منظر پالیں تو ذکرِ الٰہی مکمل ہوئے الحمدللہ رب العالمین تو خالق ہے جب میں کسی چیز کو دیکھوں تو سبحان اللہ وابہ حمدلی سبحان اللہ رب العالمین کیا خوب بنایا کیا جاندر بنایا تو کیا ہوگا اور پھر جب ہم جس کی تاریخ کرتے ہیں اس جس کی تاریخ کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہو گئے تو اللہ کی محبت سام محبتوں کو برغالب آنے چاہیے اللہ تبارک دارا ہے کہ بندوں اس کے بعد اللہ کی نسبت سے اس کی بندوں سے محبت برغالب آنے جائیے اگر اللہ سے محبت ہمارے دلوں میں غالب نہیں ہے تو ہم اللہ کو کیسے پاس ہوتے ہیں محبت ہے جو مہدنک ہے ایک مطنعی سے جو تہانی چاہا ہے اللہ آپ کے بندوں سے بہت محبت برغالب آنے چاہیے اس لئے جاگنی خوف کرنا جائیے کہ اللہ آپ سے محبت برغالب آنے چاہیے وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک دارا ہے یہ ماں جو بڑی پیاری ماں ہوتی ہے اپنے شیر ہر بچے سے بہت محبت برغالب آنے چاہیے اللہ اس ماں سے ستر بنا جو زیادہ محبت برغالب آنے چاہیے تو اللہ نے تو اپنی محبت آئیت سے محسوس کر دی اور اللہ ہماری عزت بھی بہت کرتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا ہم نے بنی آدم کو مقرم بنا دیا اب کوئی قرآن بنی آدم ہو یا دیکھ بنی آدم ہو اس کو ماننے والا بنی آدم ہو یا نامانے والا آدم ہو اللہ کی نظر میں وہ محترم ہے تو بات پھر ہمیں فرمایا یا ایوالذین آمنو یا ایوالذین آمنو آمنو اللہ ولیہ لذین آمنو اللہ ولیہ ان کا جو امان ہے تو اللہ تو اپنی دوستی محفت اپنا کرم بانتا رہا ہے دوری ساری تھی ساری امانی طب سے ہم نہیں اسے آنکھیں بانتی ہوئی ہیں وہ تو ہر صبح تحجیز موقع پر پہلے آس مان کے تشریف لادا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی ماننے والا ہے کوئی جاگنے والا ہے کوئی قائد لکھنے والا پوری کائنات پر یہ توانا ہوتا ہے اور جو سوئے ہیں وہ سوئے رہے جاتے ہیں کوئی کوئی خسمت ہے جو اٹھا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے دوری نہیں ہے اللہ جب بارے تعالیٰ اپنے بندے کے عاشق ہے اس نے اس کو پیدا کیا ہے ہر رفت تخلیق کا عادت ہوتا ہے اس نے اپنے تخلیق سے بڑی محبت ہوتی ہے اللہ کا اپنے تخلیق سے بڑی محبت ہے اور تخلیقوں میں سے شاششوار جا ہوئے انسان ہے اللہ کو انسان سے محبت بھی ہے اعزت بھی کہتا ہے اس کا دوست بھی ہے یہ ساری ذہنی میری ہے کہ میں نے آنکھیں بندوی ہیں میں آگے نہیں بڑھتا ہوں اللہ کو باتا نہیں اور ہمیشہ اس ساتھ میں مکتلا رہا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ نے میری نماز بھول ہوئی کیا یہ نہیں اللہ نے میرا روزے سے بھول ہوئی کیا نہیں ہے حد کرنا جاتا ہوں واپس آتا ہوں کہتا فضا جو پیرا حد بھول بھی ہوئے نہیں تو بھولیت شان مرتبہ کو سکر گیا تھا جب بھولیت کی وہ تو بھول کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے تو ہمیں عطا تبارک کر رہا ہے زیادہ پاک تو میرے دیارے بھائیو مصرم بھلوں کو شک نہیں کرنا جائے شاڑہ انسان کو توڑ پھوڑ دیتا ہے راہ سے مرود دیتا ہے شاڑہ لکھنا جائے اللہ ہم سے شکریہ